دیکھیں بھئی کتاب پر در تعریف و تنکیر و تذکیر و تانیس و افراد و تسنیہ و جمع و رفع و نصب و جر گزشتہ سبق میں ہم نے خاتمہ شروع کیا تھا اور خاتمہ کے اندر وہ کچھ قیمتی بحثیں ذکر کریں گے جن کا جاننا ضروری ہے بھئی اور انہوں نے بتلایا کہ اس میں تین فصلیں آئیں گے پہلی فصل توابع کے بیان میں تھی توابع جمع ہے تابع کی اور نحو کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ اپنے سے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں اعراب کے اندر یعنی عامل براہ راست ان میں عمل نہیں کرتا بلکہ یہ اپنے ماقبل کو دیکھتے ہیں اور اس کے تابع ہوتے ہیں اگر ماقبل پر رفع آئے تو یہ جو تابع ہوتے ہیں ان پر بھی رفع آتا ہے اگر ماقبل میں نصب آئے تو ان پر بھی نصب آتا ہے اور اگر ماقبل پر جر آئے تو ان پر بھی جر آتا ہے اس کو کہتے ہیں تابع اور اس کی جمع ہے توابع بھئی توابع اور توابع کی تعریف انہوں نے کی تھی اور بتلایا تھا کہ تابع وہ لفظ ہے تابع وہ لفظ ہے کہ دووں میں از لفظ سابق باشد کہ وہ ماقبل کے لفظ سے دوسرا ہو ماقبل کے لفظ سے دوسرا ہو اور میں نے آپ کو بتلایا تھا دوسرے سے مراد دوسرے نمبر والا نہیں ہے بلکہ دوسرے درجے والا ہے کیونکہ مثلاً آپ صفت لاتے ہیں تو صفت کبھی ایک ہی لفظ کی تین یا چار صفتیں آ جائیں گی تو وہ ساری صفتیں وہ دوسرے درجے کی ہیں اور اگر نمبر کا پہ اعتبار کریں گے تو پھر تو صفت دوسرے تیسرے چوتھے اور پانچویں نمبر والی ہو گئی اور یہ تو کس کی بات کر رہے ہیں دوسرے کی تو دوسرے سے دوسرا نمبر نہیں مراد کے دوسرے نمبر پر آتا ہے تابع بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ دوسرے درجے میں ہوتا ہے یعنی ہر صفت جو ہے موصوف کی طرف نظر کرتے ہوئے دوسرے درجے میں ہے اسی طرح کبھی ایک لفظ پر ایک لفظ ماتوفن علیہ ہوتا ہے اور اس کے آگے تین چار یا پانچ اس پر ماتوف آ جاتے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جو ماتوف ہیں ایک دوسرے نمبر والا ایک تیسرے والا ایک چوتھے نمبر والا ایک پانچویں نمبر والا ہے نمبر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں درجے کی بات ہو رہی ہے اور ہر ایک جو ماتوف چار پانچ آ گئے ہر ایک کا عطف اسی ماتوفن علیہ پر ہے تو ماتوفن علیہ ہوا پہلے درجے والا اور اس کی طرف نظر کرتے ہوئے ہر ماتوف کیا ہے دوسرے درجے والا ہے کہ اس کا اسی ماتوفن علیہ پر عطف ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ دوسرے کے دووں میں از لفظ سابق باشد کہ جو مقبل والے لفظ سے دوسرا ہو یعنی دوسرے درجے والا ہو اور باعراب سابق اسی مقبل کے اعراب کے ساتھ ہو مقبل کے یعنی ماقبل پر جو اعراب آیا ہو تابع پر بھی وہی اعراب آتا ہے از یک جہت ایک ہی جہت سے از یک جہت ایک ہی جہت سے جہت کا معنی ہے جہت کا معنی ہے بھئی سمت رخ اور طریقہ جہت کا کیا معنی ہے سمت رخ اور طریقہ یہ لفظ یاد رکھنا سمت اردو میں تا عام رائج سمت ہے عربی میں یہ صحیح لفظ سمت ہے سین کے فتحہ کے ساتھ سمت اور لمبیتا ہے سمت سمت راستے کو کہتے ہیں جانب اور راستہ جانب اور راستہ تو برحال اردو میں عام رائج سمت ہے تو آپ دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں اردو کے اعتبار سے بھی عربی کے اعتبار سے بھی تو عربی میں جہال بتا عبارت میں آئے وہاں سمت لفظ پڑھنا ہے آپ نے سمت تو میں جہت کا مانا بیان کر رہا تھا از یک جہت ایک ہی جہت سے یعنی ایک ہی طریقے سے یعنی ایک ہی رخ سے یعنی ایک ہی رخ سے ان پر عرب آ رہا ہو یعنی دونوں میں عرب کا مقتضی ایک ہو دونوں میں عرب کا مقتضی ایک ہو جیسے جیسے مثلا میں کہتا ہوں زیدن رجلن عالمن تو زیدن ہے مبتدہ رجلن ہے خبر اور عالمن ہے صفت رجل کی تو عالمن پر بھی وہی اعراب آیا جو رجل پر ہے کیونکہ صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو محصوف پر ہوتا ہے اور دونوں میں اعراب کا تقاضہ کرنے والی چیز ایک ہی ہے دیکھو رجلن پر رفع کیوں آیا کیونکہ وہ خبر ہے اور جس خبر ہونے نے رجل میں رفع کا تقاضہ کیا اسی خبر ہونے نے عالمن میں بھی رفع کا تقاضہ کیا کہ یہ اس کے تابع ہے یہ اس کی صفت ہے یہ خبر کی صفت تو خبر پر رفع کیوں آیا خبر ہونے کی وجہ سے تو خبر ہونے نے تقاضہ کیا کہ رجل پر کیا آنا چاہیے اسی خبر ہونے نے تقاضی کیا کہ عالموں پر بھی کیا آنا چاہیے رفع آنا چاہیے کیونکہ یہ اس ماقبل کے تابع ہے یہ ماقبل کی صفت ہے کسی اور چیز نے رفع کا تقاضی نہیں کیا عالموں کے اندر اسی خبر ہونے نے تقاضی کیا عالموں کے اندر تو دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہوا یا جیسے دوسری مثال لے لو تو ضربت رجلن تاجرن رجلن موصوف اور تاجرن صفر رجلن کے اندر نصب کا تقاضی کس نے کیا مفعول ہونے نے اسی مفعول ہونے نے تقاضی کیا کہ تاجرن پر بھی کیا آنا چاہیے نصب کیونکہ یہ اس کے تابع ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ ایک ہی رخ سے دونوں پر اعراب آتا ہے ایک ہی طریقے سے دونوں پر اعراب آتا ہے اعراب کا تقاضی کرنے والی دونوں میں ایک ہی چیز ہوتی ہے یعنی مطبوع میں بھی اور تابع میں بھی تو جو ماقبل میں آئے اس کو مطبوع کہتے ہیں اور جو بعد میں آئے اسے تابع کہتے ہیں اسی طرح معطوف میں بھی دیکھ لیں بھئی جعنی زیدن وعمرن وبکرن وخالدن دیکھو یہاں جعنی براہ راست عمل کیا زید پر اور اس کو رفع دیا تو زید ہوا فاعل لیکن یہ معطوفن علی بھی ہے اسی پر عطف ہے آگے عمرن کا بھی بکرن کا بھی اور خالدن کا بھی اور وہ اس کے تابع ہیں وہ اس کے تابع ہیں تو یہاں پر دیکھو یہ عمرن یہ دوسرے نمبر پر آیا اور بکرن یہ تیسرے نمبر پر آیا اور خالدن یہ چوتھے نمبر پر آیا لیکن نمبر کو نہیں دیکھنا درجے کو دیکھنا ہے کیونکہ ان سب کا عطف کس پر ہے زید پر تو زید وہ پہلے درجے والا اور آگے عمر بکر اور خالد یہ ہوئے دوسرے درجے والے کیونکہ عمر کا عطف بھی زید پر تو زید کی نسبت سے دوسرے درجے والا بکرن کا عطف بھی کس پر زید پر ہی ہے تو زید کے اتبار سے یہ دوسرے درجے والا اور اسی طرح خالدن کا عطف بھی کس پر ہے زید پر تو اس اعتبار سے یہ بھی دوسرے درجے والا ہوا اور دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہی ہے ایک ہی جہت سے انساروں پر رفع آ رہا ہے وہی فائلیت جو زید میں رفع کا تقاضہ کر رہی تھی زید کیا تھا فائل تو جو فائلیت زید میں رفع کا تقاضہ کر رہی ہے وہی فعیلیت عمر بکر اور خالد میں بھی رفع کا تقاضہ کر رہی ہے کوئی اور چیز تقاضہ نہیں کر رہی تو دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہوا تو یہ جو از یک جہت کی قید لگائی ایک ہی جہت سے ایک ہی رخ سے سب پر ایک اعراب آ رہا ہو اس کیلئے دراصل مفعول ثانی اور مفعول ثالث کو نکالنا مقصد ہے مفعول ثانی پر بھی نصب آتا ہے مفعول ثالث پر بھی نصب تو دیکھو بعض اوقات ایک فعیل دو مفعول چاہتا ہے بعض اوقات ایک فعیل تین مفعول چاہتا ہے اعطیت زیدن درہمن زیدن ہے مفعول اول اور درہمن ہے مفعول ثانی تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہ درہم یہ تابع ہے کیونکہ اس پر تابع کی تعریف صادق آ رہی ہے تابع کس کو کہتے تھے وہ لفظ جو دوسرے درجے پر آئے اور درہمن بھی کیا ہے دوسرے درجے پر ہے دوسرے نمبر پر ہے آتیت زیدن درہمن زیدن ہے پہلے درجے میں اور درہمن ہے دوسرے درجے میں نیز دونوں پر اعراب بھی ایک جیسا آ رہا ہے دونوں پر لیکن جب کہا ایک ہی رخ سے اعراب دونوں پر ایک جیسا آنا چاہئے اب یہ تعریف سے نکل گئے کیونکہ دونوں پر ایک ہی رخ سے یا ایک ہی مختزی نہیں ہے دونوں کے اندر نصب کا تقاضی کرنے والا زیدن بھی مفہول ہے لیکن وہ ہے مفہول اول اور درہمن بھی مفہول ہے لیکن وہ ہے مفہول سانی تو زیدن کے اندر نصب کا تقاضی کس نے کیا اس کے مفہول اول ہونے نے اور درہمن کے اندر نصب کا تقاضی کس نے کیا اس کے مفہول سانی ہونے نے تقاضی کیا تو دونوں میں اعراب کا مختزی الگ الگ ہے دونوں میں نصب کا مختزی الگ الگ ہے تو دونوں پر جو نصب آ رہا ہے وہ ایک جہت سے نہیں آ رہا ایک ہی رخ سے نہیں آ رہا بلکہ الگ الگ رخ سے آ رہا ہے زیدن پر اگر آ رہا ہے مفعول اول ہونے کے اعتبار سے تو درہمن پر نصب آ رہا ہے مفعول ثانی ہونے کے اعتبار سے اسی طرح مفعول سالس اگر آ جائے اس میں بھی اسی طرح ہے تو دراصل از یک جہت کی قید لگا کر یہ دوسرے اور تیسرے مفعول کو نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ماقبل کے تابع لگتا ہے بظاہر اس پر بھی ماقبل کی طرح نصب آتا ہے تو شبہ پڑتا ہے شاید یہ بھی تابع ہے لیکن جب کہہ دیئے ایک ہی جہت سے ایک ہی رخ سے اعراب آنا چاہیے اب یہ نکل گئے کیونکہ ان پر اعراب ایک ہی رخ سے نہیں آتا بلکہ الگ الگ رخ سے آتا ہے یا دونوں میں اعراب کا مختزی الگ الگ چیزیں ہیں اسی طرح یہ جو از یک جہت کی قید لگائی اس کے ذریعے خبر کو بھی نکالنا چاہتے ہیں تابع کی قید سے ورنہ تو تابع کی قید میں خبر بھی داخل ہو رہی تھی زید قائم زید مرفو لفظان مبتدہ قائم مرفو لفظان اس کے خبر تو بظاہر شبہ لگتا ہے کہ شاید یہ قائم یہ بھی تابع ہے زید کا کیونکہ یہ بھی دوسرے نمبر پر آ رہا ہے اور نیز اس پر بھی رفع ہے جیسے ماقبل پر کیا ہے رفع تو بظاہر لگتا ہے یہ تابع ہے لیکن جب کہا کہ رفع ایک ہی جہت سے اعراب ایک ہی جہت سے آنا چاہیے اب یہ خبر بھی تابع ہونے سے نکل گئی یہ تابع نہ رہی کیوں؟ کیونکہ مبتدہ خبر میں جو رفع آ رہا ہے وہ ایک جہت سے نہیں آ رہا عامل تو دونوں کے اندر ابتداء ہے مبتدہ کے اندر بھی عامل ابتداء اور خبر کے اندر بھی عامل ابتداء لیکن ابتداء مبتدہ کے اندر عامل ہے مصند علیہ ہونے کی حیثیت سے اور خبر کے اندر وہ عامل ہے مصند ہونے کی حیثیت سے تو دونوں کے اندر رفع جو آ رہا ہے وہ الگ الگ جہت سے آ رہا ہے ایک میں مبتدہ ہونے کی حیثیت سے رفع آ رہا ہے دوسرے میں خبر ہونے کی حیثیت سے رفع آ رہا ہے تو ایک جہت سے رفع دونوں پر نہیں آیا لہٰذا اب یہ خبر تابع سے نکل گئی یہ تابع نہیں کیونکہ یہاں رفع ایک جہت سے نہیں آ رہا اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ توابع پانچ ہیں اور پھر ہم نے صفت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اول صفت و او تابعست کے دلالت کنت برمانہ کہ درمطبوع باشد کہ صفت وہ تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو مطبوع کے اندر پایا جائے یا برمانہ کے درمطبوع باشد یا ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں نہ ہو بلکہ مطبوع کے متعلق میں ہو یہ دراصل صفت کی دو قسمیں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں یاد رکھو صفت دو قسم پر ہے ایک کو کہتے ہیں صفت بحالی ہی اور ایک کو کہتے ہیں صفت بحالی متعلق ہی ایک کو کیا کہتے ہیں صفت بحالی ہی اے بحال الموصوف ہی یعنی وہ صفت جو موصوف کی حالت بیان کرے اور ایک صفت بحالی متعلق ہی ایک ایسی صفت جو موصوف کے متعلق کی حالت کو بیان کرے صفت کے کتنی قسمیں دو قسمیں ایک صفت بحالی ہی ایک صفت بحالی متعلق ہی اچھا تفصیل یاد رکھو یاد رکھو یہ صفت جو ہے یہ بھی تابع ہے صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے اگر موصوف پر رفع ہو تو صفت پر بھی رفع موصوف پر نصب ہو تو صفت پر بھی نصب موصوف پر جر ہو تو صفت پر بھی جر آتا ہے اور یہ جو صفت ہے یہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع کے اندر پایا جائے کس کے اندر جو پہلے آیا اس کو کیا کہتے ہیں مطبوع تو صفت بعد میں آ رہی ہے لیکن وہ ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو ماقبل یعنی موصوف یعنی مطبوع کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے مثلا میں نے کہا جانی رجلن عالم رجلن ہیں موصوف اور عالم ان ہے اس کی صفت تو یہ عالم ہونا یہ صفت کس کی ہے رجل کی اور یہ عالم ہونے کا معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے کون ہے عالم وہ رجل عالم ہے تو دیکھو یہ عالم ہونا یہ معنی جو ہے موصوف کے اندر پایا جا رہا ہے یا مثلا میں کہتا ہوں زیدن رجلن عالمون زیدن مبتدہ رجلن خبر ہے اور موصوف ہے اور عالمون اس کے صفت تو یہاں رجلن موصوف عالمون صفت اور عالم یہ صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس کے اندر پایا جاتا ہے موصوف کے اندر عالمون کس کی صفت رجل کی اور یہ عالم ہونے کا معنی بھی کس کے اندر پایا جا رہا ہے رجل کے وہ رجل عالم ہے کسی اور کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس رجل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عالم ہے تو صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس کے اندر پایا جاتا ہے موصوف کے اندر یعنی مطبوع کے اندر اور مثال لے لیں جانی زیدن تاجیرو زیدن موصوف ہے التاجیر اس کے صفت ہے یہ التاجیر کس کی صفت ہے زید کی اور یہ تاجیر ہونے کا معنی بھی زید میں پایا جا رہا ہے یہ تاجیر کون ہے زید ہے تو یہ تاجیر ہونا زید کی صفت ہے تو یہ معنی زید کے اندر پایا جا رہا ہے زید تاجیر ہے بات سمجھ میں آگئی تو صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس کے اندر پایا جاتا ہے مطبوع کے اندر توجہ ہے صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس کے اندر پایا جائے مطبوع میں اچھا دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں اول صفت توابع میں سے اول صفت ہے و او تابعیست اور صفت وہ تابع ہے کہ دلالت کنت برمعنی کہ جو دلالت کرتی ہے ایسے معنی پر کہ در مطبوع باشد جو کس کے اندر ہوتا ہے مطبوع یعنی موصوف کے اندر ہوتا ہے چون جا انی رجل عالمون آیا میرے پاس ایسا آدمی جو کہ عالم ہے یا یک ترجمہ کر لیں جا انی رجل عالمون میرے پاس عالم آدمی آیا یاد رکھو موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا طریقہ عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے رجل عالمون رجل ہیں موصوف اور عالمون ہے اس کے صفت اردو میں ترجمہ کریں عالم آدمی دیکھا عربی میں عالم بعد میں تھا اردو اس میں اس کو آپ پہلے لے آئے اور عربی میں رجل پہلے تھا اردو میں آپ آدمی کا لحظ بعد میں لے آئے عالم آدمی دیکھو عالم کو پہلے لے آئے تو اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور عربی میں صفت بعد میں تو رجل عالم ترجمہ کرو عالم آدمی رجل تاجر ترجمہ کیجئے تاجر آدمی اور رجل شجاع شجاعن کا معنی ہے بہادر رجل شجاعن ترجمہ کیجئے بہادر آدمی دیکھو بہادر کو آپ پہلے لے آئے طریقہ سمجھ میں آرہا ہے تو موصول صفت کا اردو میں ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صفت کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دیں اردو ترجمہ میں دوسرا طریقہ یہ ہے موصوف صفت اگر نکیرہ ہوں یہ دونوں نکیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور معارفہ بھی اور نکیرہ ہوتا ہے جو غیر معین پر دلالت کرتا ہے اور معارفہ وہ ہوتا ہے جو کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے مثلا آپ کے ایک ساتھی کا نام زید ہے میں جیسے ہی زید کا نام لیتا ہوں آپ کے ذہن میں فوراں زید کی صورت آ جاتی ہے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے تو یہ زید جو ہے یہ معارفہ ہے یہ کیا ہے معارفہ تو معارفہ اسے کہتے ہیں جو کسی متعین ذات پر دلالت کرے معارفہ کو ذکر کیا جائے اور کوئی متعین چیز آپ کے ذہن میں آ جائے تو سمجھیں یہ معارفہ ہے اور اگر کوئی متعین چیز آپ کے ذہن میں نہیں آتی تو سمجھیں یہ معارفہ نہیں ہے بلکہ نکیرہ ہے تو نکرہ کے اندر یاد رکھو ایک ترجمہ کا طریقہ ہے نکرہ میں ایک ترجمہ کا طریقہ ہے معرفہ کے اندر پہلا تو آسان طریقہ ہے کہ ابھی جو میں نے بیان کیا رجلن عالمن رجلن بھی نکرہ اور عالمن بھی نکرہ یاد رکھو موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ آئے گی موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ آئے گی ترجمہ کیجئے عالم آدمی دیکھو یہ پہلا طریقہ ہے یہ نکیرہ کے اندر میں بیان کر رہا ہوں نکیرہ کے اندر موصوب صفت کرنے کا موصوب صفت اگر نکیرہ ہو تو ان کا اردو میں ترجمہ کیسے کریں گے پہلا طریقہ یہ کہ صفت کو اٹھا کر موصوب پر مقدم کر دیں ترجمہ کریں عالم آدمی رجل شجاع ترجمہ کریں بہادر آدمی یہ تھا پہلا طریقہ معرفہ کے اندر بھی اسی طرح ہے معرفہ میں الرجل العالم الفلام لے آیا الرجل معرفہ بن گیا تو اس کی صفت العالم وہ بھی میں معرفہ لے کر آیا موصوب معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ الرجل العالم یہاں بھی اسی طرح ہے عالم کو مقدم کر دیں گے لیکن معرفہ چونکہ دلالت کرتا ہے کسی معین ذات پر تو یہاں پر معرفہ کے اندر جب ترجمہ کریں تو پہلے وہ یا اس کا لفظ لے آئیں گے الرجل العالم وہ عالم آدمی دیکھا کسی معین کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہے ہیں بھئی اشارہ ہاتھ سے کرنا مراد نہیں ہے ذہن میں اشارہ ہو رہا ہے کسی معین آدمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ والا عالم آدمی تو الرجل العالم دونوں معرفہ ہیں موصوب صفت کیسے ترجمہ کریں گے وہ عالم آدمی یا کبھی کسی موقع پر اس عالم آدمی کو میں نے کہا دیکھو اس بھی آپ لا سکتے ہیں دوسرا لفظ لے آئیں الرجل الشجاع یہ پھر معرفہ آگئے موصوب صفت دونوں ترجمہ کریں وہ بہادر آدمی دیکھا کسی متعین بہادر آدمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور کیا ہاتھ سے اشارہ ہے یا ذہن میں ذہن میں اشارہ ہے ہاتھ سے اشارہ مراد نہیں ہے ذہن میں ایک متعین آدمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ مراد ہے کوئی اور بہادر آدمی مراد نہیں ہے ویسے تو میں کہوں رجل شجاعن بہادر آدمی بہادر آدمی یہ متعین نہیں ہے زہد بھی ہو سکتا ہے بکر بھی عمر بھی خالد بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جب میں نے کہا الرجل العالم وہ بہادر آدمی معلوم ہو کوئی خاص متعین بہادر آدمی مراد ہے ہر آدمی مراد نہیں ہے تو ایک طریقہ یہ ہے موصول صفت کا ترجمہ کرنے کا کہ صفت کو اردو میں مقدم کر دیں اور اگر معرفہ ہے تو اس سے پہلے وہ یا اس کا لفظ بھی لے آئیں اور موصول صفت کا ترجمہ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے عربی میں ترتیب تھی اردو میں بھی آپ وہی ترتیب رکھیں عربی کے اندر موصوف پہلے تھا اور صفات بعد میں آپ اردو میں بھی اسی طرح کریں لیکن نکرہ کے اندر موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں ایسا یا ایسی دیکھو رجل عالمون کون پہلے ہے عربی میں رجل تو اردو میں بھی اس کو مقدم ہی رکھو اور کون مؤخر ہے عالمون تو ترجمہ بھی اس کو مؤخر رکھو لیکن موصوف سے پہلے کیا لے آؤ ایسا رجل عالمون ایسا آدمی جو کے عالم ہے ایسا آدمی جو کے عالم ہے توجہ ہے جی ایسا آدمی جو کے عالم ہے بتائیے یہ مفرد ہے یا جملہ ہے جملہ جی اللہ یہ جملہ نہیں ہے یہ مفرد ہے آپ کسی کو سارا دن کہتے رہیں ایسا آدمی جو کے بہادر ہے کوئی بات پوری ہو رہی ہے جملے کے اندر بات پوری ہوتی ہے ایسا آدمی جو کے بہادر ہے آپ تین چار دفعہ اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ جملہ دہرائیں وہ کہیں گے بھئی بات تو پوری کریں ایسا آدمی جو کے بہادر ہے اس کو کیا ہوا مر گیا ہے زندہ ہے آ گیا ہے چلا گیا ہے بات تو پوری کریں تو ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اس میں بات پوری نہیں ہے ہاں میں یوں کہتا ہوں وہ آدمی بہادر ہے اب بات پوری ہو گئی میں نے اس آدمی کے بارے میں کیا بتلایا کہ وہ بہادر ہے تو ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اس میں بات پوری نہیں دیکھو میں بات پوری کروں گا ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے کل اس مدرسے میں آیا تھا اب بات پوری ہو گئی یا نہیں اب بات پوری ہوئی پہلے بات پوری نہیں ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے یہ تو میں اس آدمی کی آپ کو پہچان کروا رہا ہوں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کی صفت لے کر آ رہا ہوں تو موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا پہلا طریقہ کیا کہ صفت کو اردو میں مقدم کر دیں اور موصوف کو مؤخر کر دیں اور اگر وہ معرفہ ہیں موصوف صفت تو پھر صفت سے پہلے وہ یا اس کا لفظ بھی لے آؤ رجلن شجاعون کا ترجمہ کریں رجلن شجاعون بہادر آدمی اور الرجل شجاعون وہ بہادر آدمی دوسرا طریقہ کہ نکرہ کے اندر آپ ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں اور موصوف عربی میں پہلے تھا اردو میں بھی پہلے ہی رکھیں ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے اور معرفہ کے اندر وہ کا لفظ لے آئیں ترجمہ کریں وہ آدمی جو کہ بہادر ہے دیکھا اب کسی متعین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور یہ موصوف صفت ہے یہ جملہ نہیں ہے اس میں بات پوری نہیں جملے میں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور آگے جو بات کی جائے یعنی مصند اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اب ترجمہ کریں مجھے پتا چلے کہ آپ کو طریقہ آیا یا نہیں رجل عالم پہلا طریقہ رجل عالم پہلے غور کیا کرو معرفہ ہیں نکرہ ہیں پھر اس کے بعد پہلا طریقہ کہ صفت کو کیا کر دو مقدم کر رجل عالم عالم آدمی اچھا دوسرا طریقہ رجل عالم ایسا آدمی کیونکہ نکرہ ہے نا تو ایسا لاؤ ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے دوسرا طریقہ وہ آدمی جو کہ بہادر ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا اس کے بعد پھر میں نے ایک اور قیمتی بات آپ کو بتلائی تھی ہمیشہ ترکیب کے اندر طلبہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ فیل آج ہے اس کے لئے تو فائل یا نائی فائل تلاش کرتے ہیں فیل معروف کے لئے فائل اور فیل مجھول کے لئے نائی فائل لیکن صفت کے سیغے آج ہیں تو اس کے لئے وہ فائل یا نائی فائل کو تلاش نہیں کرتے یاد رکھو جیسے فیل بغیر فائل یا نائی فائل کے نہیں آسکتا اسی طرح صفت کے سیغے بھی بغیر فائل یا نائی فائل کے نہیں آسکتے آپ نے ہمیشہ ان کے لئے فائل یا نائی فائل کو ڈھونڈنا ہے سنو ترکیب کی قیمتی باتیں ان کو یاد رکھنا یہ ساری ترکیبیں آپ کی حل ہوتی چلی جائیں گی یہ ذابطیں ہیں بھئی قوانین یاد رکھو ہر فیل معروف کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل معروف تو آ جائے اور اس کا فائل نہ آئے اسی طرح ہر فیل مجھول کے لئے ہمیشہ نائیب الفائل چاہیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل مجھول تو آ جائے اور اس کا نائیب الفائل نہ آئے تو فیل جب بھی آئے آپ نے اس کے لئے ہمیشہ فائل یا نائیب فائل کو تلاش کرنا ہے اگر فیل معروف ہو تو فائل کو تلاش کرو اگر فیل مجھول ہو تو نائب الفائل کو تلاش کرو اور فائل بھی مرفو ہوتا ہے اور نائب الفائل بھی مرفو جب کسی لفظ کے بارے میں کوئی آپ کو بتلا دے کہ یہ فائل ہے ساتھ ہی دوسری بات خود ہی سمجھ جانا کہ اس پر کیا پڑھنا ہے رفع پڑھنا ہے کوئی آپ کو کسی لفظ کے بارے میں بتلا دے کہ یہ نائب الفائل ہے تو ساتھ ہی خود ہی سمجھ جانا کہ اس پر کیا پڑھنا ہے رفع کیونکہ نائب الفائل بھی کیا ہوتا ہے مرفو فاعل بھی مرفو اور نائب الفاعل بھی مرفو تو ہر فیل جو ہے وہ فاعل یا نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور آگے چھے چیزوں کو وہ نصب دیتا ہے آپ تفصیل پڑ چکے ہیں بھئی تو ہر فیل کیلئے ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل چاہیے توجہ ہے آگے ترقیب آ رہی ہے یہ سارے ذابطے اچھی طرح سمجھ لیں ہر فیل کے لئے ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل چاہیے اور فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا مفعول تو فیل پر مقدم ہو سکتا ہے لیکن فاعل یا نائب فاعل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور یہ فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اس میں ظاہر میں نے بتایا تھا یہ اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہیں کوئی بھی اسم ہو یا تو وہ ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر اور ضمیریں تو آپ جانتے ہیں ستر ضمیریں ہیں کون کون سی ضمیریں ہیں مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل اور مجرور متصل مجرور جو ہے وہ منفصل نہیں آتی اور ہر ایک کی چودہ صورتیں ہیں تو چودہ پانجے ستر ستر ضمیریں ہیں ان کے علاوہ جو بھی اسم ہوگا وہ اسم ظاہر ہوگا کتاب کیا ہے اسم ظاہر آپ خود غور کریں ضمیر نہ ہو تو سمجھو اسم ظاہر ہے کتاب ضمیر ہے نہیں معلوم ہوا یہ اسم ظاہر ہے زید ضمیر ہے نہیں معلوم ہوا اسم ظاہر ہے قلم ضمیر ہے نہیں معلوم ہوا اسم ظاہر ہے تو جو بھی اسم ہو اور وہ ضمیر نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوگا اسم ظاہر تو ہر فیل کے لیے فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے وہ فائل یا نائی فائل ضمیر ہوگی یا اسم ظاہر ہوگا اور ہر فیل کے لیے فائل یا نائب فائل ایک ہی آئے گا دو یا زیادہ نہیں آ سکتے اور وہ فائل یا نائب فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر جو ہے فائل یا نائب فائل آ گئی تو پھر آگے اس میں ظاہر فائل یا نائب فائل نہیں آئے گا اور اگر اس میں ظاہر فائل یا نائب فائل آ گیا تو پھر اس فیل کے اندر ضمیر نہیں ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے ہر فیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل اور وہ فائل یا نائی فائل جو ہے ایک ہوگا یا زیادہ ہو سکتے ہیں ایک ہی ہوگا اور وہ فائل یا نائی فائل کبھی بھی فیل پر مقدام نہیں ہو سکتا اور وہ فائل یا نائی فائل اگر ضمیر ہوئی تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور اگر اس میں ظاہر ہوا تو ضمیر نہیں آ سکتی معلوم ہوا فائل یا نائی فائل کی دو ہی صورتیں ہیں یا وہ ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر اب کس فیل کے سیغے کے لیے فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کن کے لیے نہیں آ سکتا تو میں نے بیان کیا تھا کہ پہلا یا چوتھا سیغہ ہو یعنی پہلا کونسا سیغہ ہے واحد مذکر غائب زارابہ ہر باب سے اسی طرح ہے زارابہ اکرامہ صرفہ تصرفہ ہر بار نے پہلا یا چوتھا سیغہ چاہے ماضی ہو چاہے مزارے پہلا سیغہ کس کا واحد مذکر غائب اور چوتھا سیغہ کس کا واحد معنیس غائب تو یہ جو پہلا یا چوتھا سیغہ ہیں ان کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی بارہ سیغوں میں سے اگر کوئی سیغہ آ جائے تو وہاں آپ کو آگے اس میں ظاہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ بارہ سیغوں کے اندر ہمیشہ زمیر ہی فائل بنے گی پھر وہ زمیر بارز بھی ہو سکتی ہے اور مستطر بھی بارز ہو یعنی نظر آ رہی ہے تلفز ہوتا ہے اس پر اور مستطر اس فیل کے اندر چھپی ہوئی ہے اس پر تلفز نہیں ہوتا ہر فیل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل وہ فائل یا نائی فائل زمیر بھی ہو سکتی اور اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر کتنے سیغوں کے لیے لہٰذا جملے میں اگر پہلا یا چوتھا سیغہ آ جائے تو پھر اگلے لفظوں پر غور کرو کہ کوئی اس میں ظاہر تو اس کے لیے فائل یا نائی فائل نہیں بن رہا اگر کوئی اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل بن رہا ہو تو پھر اس پر رفع پڑنا اور پھر اس فیل کے اندر زمیر نہیں نکالنی کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک آتا ہے دو نہیں آتے اور اگر آگے کوئی اس میں ظاہر آپ کو فائل نہ ملا کون سے دو سیغوں میں پہلے یا چوتھے میں اگر آگے کوئی فائل اس میں ظاہر نہ ملا پھر انہی کے اندر زمیر نکال لینا کیونکہ فائل یا نائی فائل تو ضرور چاہیے اس کے بغیر تو فیل آ ہی نہیں سکتا اور باقی جو بارہ سیغے ہیں ان میں سے اگر کسی جملے کے شروع میں کوئی سیغہ آ جائے تو پھر آگے اس میں ظاہر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ان کے لیے فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آ ہی نہیں سکتا وہ انہی کے ساتھ جڑی ہوئی یا ان کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی وہ فائل یا نائی فائل بنے گی تو معلوم ہوا صرف پہلے اور چوتھے سیغے کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی سیغے کے لیے نہیں اور پہلا سیغہ بھی مفرد کا ہے اور چوتھا سیغہ بھی مفرد کا ہے اس سے ایک اور قیمتی ذابطے کا آپ کو پتا چل گیا کہ فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل پہلا یا چوتھا ہی آئے گا اور دونوں مفرد کی ہیں معلوم فیل کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھیں گے لہذا میں کہنا چاہتا ہوں زید نے پٹائی کی کیسے کہوں گا زارابہ زیدن زیدن اس میں ظاہر ہے مفرد ہے اور زارابہ فیل بھی کیا ہے مفرد ہے میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو دو زید ہیں انہوں نے پٹائی کی الزیدانی تو میں الزیدانی کو فائل بنانا چاہتا ہوں کس کے لئے زارابہ کے لئے الزیدانی بے شک تصنیہ ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر کیا ہے ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر جب فائل ہو فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرد لہذا ابھی بھی زرابہ ہی لاؤں گا زرابہ الزیدانی ملا کر پڑھیں گے زرابہ الزیدانی تو زرابہ اسی طرح ہے آپ یہ نہ کہیں زرابہ تسنیہ لائیں گے کیونکہ فائل کیا ہے تسنیہ کیونکہ اگر آپ زرابہ لے آئے تو زرابہ کے ساتھ وہ علف ضمیر جڑی ہوئی ہے اور پھر الزیدانی کو فائل نہیں بنا سکتے کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک آتا ہے دو نہیں آسکتے تو زرابہ کے ساتھ تو علف فائل بن جائے گا تو الزیدانی فائل نہیں بن سکتا اور آپ تو کیا کرنا چاہتے ہیں الزیدانی کو فائل بنانا چاہتے ہیں تو زرابہ کو مفرد ہی لائیں گے زرابہ الزیدانی اور آپ جمع لانا چاہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ سب زید جو ہیں انہوں نے پٹائی کی الزیدونہ اس کو میں فائل بنانا چاہتا ہوں یہ اگرچہ جمع ہے الزیدونہ لیکن ہے کیا اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر جب فائل یا نائی فائل بنے فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد لہٰذا میں کہوں گا زاربہ از زیدونہ از زیدونہ کے لئے بھی فیل کیا لاؤں گا زاربہ لاؤں گا زاربو نہیں کہوں گا زاربو کیوں کیونکہ اگر زاربو میں لاتا ہوں زاربو کے ساتھ تو وہ جو ضمیر ہے یہ فائل بن جائے گی اور فائل یا نائی فائل ایک آتا ہے دو نہیں آسکتے جب یہ وہ فائل بنے گا تو از زیدونہ کو ہم فائل نہیں بنا سکتے باتیں سمجھ میں آرہی ہیں یہ ترکیب کی بنیادی باتیں ہیں ان کو سمجھ لو تو بس فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو یا نائی فائل بھی اسی طرح ہے فائل یا نائی فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو اس کو آپ نے نہیں دیکھنا فیل کو ہمیشہ مفرد رکھنا ہے مذکر ہو تو اس کے لئے پہلا سیغہ رکھو اور مؤنس ہو تو چوتھا سیغہ اور دونوں مفرد کے سیغے ہیں مانموہ فائل یا نائی فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور یہ بھی آپ کو پتا چل گیا فائل یا نائی فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا مفعول تو مقدم ہو سکتا ہے لیکن فائل یا نائی فائل نہیں ہو سکتا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ فیل قوی عامل ہے وہ اپنے سے ما قبل میں بھی عمل کرتا ہے اور ما بعد میں بھی لہذا مفعول وغیرہ فیل پر مقدم ہو سکتے ہیں فیل پھر بھی ان کو نصب دے دے گا لیکن باقی جو عامل ہیں وہ کمزور ہیں ضعیف ہیں وہ ما قبل میں عمل نہیں کر سکتے لہذا وہ اپنے بعد والوں میں تو عمل کریں گے ما قبل میں عمل نہیں کریں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اب یاد رکھو یہ جو صفت کے سیغے ہیں یہ بھی بالکل اپنے فیل جیسا عمل کرتے ہیں اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیر میں سب میں یہ تفصیل بیان کر چکا ہوں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کیونکہ ایدہ تقرر تقرر بار بار ایک چیز کا تقرار ہوتا ہے ذہن میں جم جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے پھر سوچنا نہیں پڑتا ذہن خود ہی فوراں بتاتا ہے کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل اسی طرح جو صفت کے سیغے ہیں اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اور اس میں تفضیر وغیرہ ان کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل چاہیے ان میں سے پھر یاد رکھنا اس میں مفعول اس کے لئے نائی فائل چاہیے کیونکہ وہ فیل مجہول سے بنتا ہے کس سے اور فیل مجہول کے لئے کیا چاہیے نائی فائل تو اس میں مفہول کے لیے بھی نائی فائل جبکہ اس میں فائل اور صفت مشبہ اور اس میں تفضیل ان کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اور اسی طرح مبالغے کے سیغے بھی ہیں تو ان کے لیے فائل چاہیے تو یہ صفت کے سیغے ہیں تو صفت کے سیغوں کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل باقی ذابطیں اسی طرح فائل یا نائی فائل کبھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ صفت کے سیغوں پر بھی فائل یا نائی فائل کبھی ان پر مقدام نہیں ہو سکتا فائل یا نائی فائل وہ ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اسی طرح صفت کے سیغوں کے لیے بھی جو فائل یا نائی فائل آئے گا وہ بھی مرفو ہوگا اس پر بھی رفعے گا اور فیل کا فائل یا نائی فائل جیسے ضمیر بھی آ سکتی اور اس میں ظاہر بھی اسی طرح یہ صفت کے سیغوں کا فائل یا نائی فائل بھی ضمیر بھی آ سکتی اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر آگئی تو اس میں ظاہر نہیں آئے گا اس میں ظاہر آیا تو ضمیر نہیں آئے گی اور جیسے فیل کے اندر تھا کہ جب فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں توجہ ہے فیل کا فائل یا نائی فائل جب کیا ہو اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد چاہے فائل یا نائی فائل زید ہو الزیدانی تسنیہ ہو چاہے الزیدونہ جمع ہو تو اس میں ظاہر چاہے مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو اس کو آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہے تو اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر جب بھی فائل ہو فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرد صفت کے سیغوں میں بھی اسی طرح ہے صفت کے سیغے کے لئے بھی فائل یا نائی فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور اگر اس میں ظاہر نہ ہوا تو پھر اسی کے اندر ضمیر ہوگی اور اس میں ظاہر جو آئے گا وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے تصنیہ بھی اور جمع بھی لیکن جیسے فیل کو اس میں ظاہر کے لئے ہمیشہ مفرد رکھتے تھے تو یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان کے لئے بھی جب فائل یا نائی فائل کیا جائے اس میں ظاہر ان کو بھی ہمیشہ مفرد رکھیں گے صفت کے سیغے قائمون قائمانی قائمون قائمون قائمانی قائمون مفرد تصنیہ جمع مفرد تصنیہ جمع تین صورتیں ہیں اور تین مونس کے ہیں قائمتان قائمتان قائمات تین مذکر کے اور تین مونس کے تو ان کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یہ صفت کے سیغے ہیں اس میں مفعول ہوتے مضروبان مضروبان واحد تصنیہ جمع تین مونس کے ہیں مضروبتن مضروبتانی مضروباتن تو چھے ہو گئے تو ان کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل اس میں فائل صفت مشابہ اور اس میں تفضیل کے لیے کیا چاہیے فائل اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے نائی فائل اور فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آ سکتی اور اس میں ظاہر بھی لیکن اگر اس میں ظاہر آیا تو فیل کو جیسے مفرد رکھتے تھے صفت کو بھی ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے توجہ ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زیدن قائمون ترکیب کریں زیدن مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ اور مبتدہ پر ہمیشہ رفع آتا ہے لفظان کیوں اس کے رفع یعنی زیدن دیکھو تنمین پر ہم تلفز کر رہے ہیں سننے سے ہی پتا چل رہا ہے میں رفع پڑھ رہا ہوں اس کو عراب لفظی کہتے ہیں جو سننے سے پتا چل جائے زیدن میں نے کیا پڑھا زیدن میں نے کیا پڑھا رفع زیدن نصف زیدن دیکھا تلفز سے پتا چل رہا ہے اس کو عراب لفظی کہتے ہیں تو جب بھی عراب کا لفظوں سے پتا چلے اس کو کیا کہتے ہیں عراب لفظی ہم ترکیب کر رہے تھے زیدن قائمون مرفو لفظان مبتدہ قائمون مرفو ہاں اس کی ترقیب پوری کرنی ہے کیونکہ صفت کا صیغہ آ گیا اور صفت کے صیغے کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل تو قائمون مرفو لفظان صیغہ اس میں فائل مرفو کیوں خبر ہے خبر مرفو ہوتی ہے اور صیغہ اس میں فائل اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے فائل آگے کوئی اس میں ظاہر ہے نہیں معلوم ہوں اسی کے اندر ضمیر نکالنا پڑے گی اور کون سے ضمیر نکالیں گے ہوا تو ہوا اس کا عراب بولو مرفو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے ضمیر ہے اور یہ کس کو راجے زید کو یاد رکھو میں نے بتلایا تھا جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے ایک غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ جملے کو جوڑ رہے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا ضمیریں تین قسم کی ہیں غائب کی متقلم کی اور مخاطب کی متقلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجع کبھی نہیں ہوتا کیونکہ متقلم اور مخاطب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں وہاں کوئی اشتبا نہیں مثلا میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں میں بازار گیا تھا تو کوئی شک ہوا کہ یہ میں سے پتہ نہیں کون مراد ہے نہیں معلوم ہو یہ متقلم اپنی بات کر رہا ہے تو اس میں میں سننے والے کو کوئی شک اور شباہ نہیں تو متقلم جب اپنے بارے میں انا اور نحنو کہتا ہے اس میں کوئی شک اور شباہ نہیں ہوتا کہ اسے کون مراد ہے سب کو پتہ ہے اسے مراد کون ہے متقلم ہے اور جب میں آپ سے بات کرتے ہوئے انتا یا انتم کہتا ہوں کیا اس میں شک اور شباہ ہے کہ یہ کس کی بارے میں بات کر رہے ہیں نہیں معلوم ہو یہ سارے مخاطب جو ہیں انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے یہی مراد ہیں تو انا یا نحنو یا انتا انتما وغیرہ میں کوئی شک اور شباہ نہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن میں کہوں ہوا رجلن اب اب ہوا غائب کی ضمیر آگئی اب اس کے لئے مرجع چاہیے کہ ہوا سے کون مراد ہے کیونکہ اس سے مراد تو زید بھی ہو سکتا ہے عمر بھی بکر بھی خالد بھی کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے تو لہذا اس کے لئے کیا چاہیے مرجع تو مرجع صرف کس ضمیر کا ہوتا ہے غائب کی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے متقلم یا مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں تو کبھی بھی ترکیب کرتے ہوئے آپ سے کوئی پوچھے متقلم کی ضمیر آئے اور آپ کو کہے اس کا مرجع کیا ہے اور آپ سوچ میں ڈوب جائیں وہ سمجھ جائے گا اس کو ایک لفظ نحو کا نہیں پتا یا وہ آپ کے سامنے مخاطب کی ضمیر آئے اور آپ کو کہیں مرجع کیا ہے اور آپ تلاش کرنا شروع کرنے سوچ میں ڈوب جائیں وہ سمجھ جائے گا اس کو نحو کا ایک لفظ نہیں آتا آپ فوراں اس کو کہیں کہ مرجع صرف کس کا ہوتا ہے غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے متقلم یا مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا تو لہٰذا جب بھی جملے کو کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے اور ربط عموماً کس کے ذریعے دیتے ہیں غائب کی ضمیر ہونی چاہیے جو اسی چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ جملے کو جوڑنا چاہتے ہیں اور جملہ چار چیزوں سے جوڑتا ہے کتنی چیزیں ہیں چار جملہ کبھی خبر بنتا ہے پورے جملے کو اٹھا کر آپ مبتدہ کی خبر بناتے ہیں تو اس کے لئے ربط مبتدہ سے چاہیے تو اس جملے میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے مبتدہ کی طرف کبھی پورا جملہ صفت بنتا ہے اور صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اس جملے میں ایک ضمیر چاہیے جو موصوف کی طرف لوٹے اور کبھی پورا جملہ جو ہے وہ حال بنتا ہے تو حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو وہاں اس کے لئے ربط چاہیے کہ جس کے کوئی زمیر جو کس کی طرف لوٹے ذلحال کی طرف لوٹے اور پورا جملہ کبھی سلہ بنتا ہے اور سلے کو کس سے جوڑتے ہیں موصول سے تو وہاں زمیر چاہیے جو کس کی طرف لوٹے موصول کی طرف حال کی بحث پیچھے گزر چکی ہے میں نے بتلایا تھا کہ جملہ اگر حال واقع ہو تو اس کو ربط دینے کے دو طریقے ہیں کبھی زمیر کے ذریعے ربط دیتے ہیں کبھی اس جملے سے پہلے واو لے آتے ہیں اس واو کو واو حالیہ کہتے ہیں وہ ربط دے دیتا ہے جب وہ ربط دے دے پھر زمیر کی ضرورات نہیں تو کبھی جملہ جب حال بنے اور حال کو جوڑتے ہیں ذلحال سے تو درمیان میں ربط چاہیے اور وہاں ربط کبھی صرف زمیر سے دیتے ہیں کبھی صرف واو کے ذریعے ربط دیتے ہیں اور کبھی دونوں کے ذریعے ربط دیتے ہیں ہیں جبکہ باقیوں میں عموماً ربط ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے اور ایک اور بات بھی چھوٹی سی یاد رکھنا کہ ربط صرف ضمیر ہی کے ذریعے نہیں دیا جاتا ربط دینے کی اور بھی صورتیں ہیں لیکن ابھی فی الحال صرف اتنا یاد رکھیں کہ ربط دینا ضروری ہے جملے کو جس چیز سے بھی جوڑنا ہو اور عام طور پر وہ ربط کس کے ذریعے دیتے ہیں غائب کے ضمیر کے ذریعے غائب کے ضمیر کے ذریعے تو جیسے جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کیلئے ربط ضروری پھر دوہرہ لیں جملہ کتنی چیزوں سے جڑتا ہے چار چیزوں سے کبھی مبتدہ سے کبھی موصوف سے کبھی ذلحال سے کبھی موصول سے پھر دوہرہیں جملہ کبھی کس سے جڑتا ہے مبتدہ سے کبھی موصوف سے کبھی ذلحال سے اور کبھی موصول سے برحال جس چیز سے بھی جملے کو آپ نے جوڑنا ہے درمیان میں ربط ضروری ہے اگر آپ ربط نہیں دیں گے تو آپ کی ترکیب صحیح نہیں تو جیسے جملے کو جوڑنے کے لیے ربط ضروری اسی طرح یہ جو صفت کے سیغیں ہیں صفت کے سیغیں ہیں یہ بھی اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر یہ شیبے جملہ بنیں گے یہ شیبے جملہ کہلاتے ہیں اور جیسے جملے کو جوڑنے کے لیے ربط دینا ضروری تھا اسی طرح شیبے جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں ربط ضروری ہے شیبے جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو کیا ضروری ربط ضروری ہے ہم ترکیب کر رہے تھے زیدن قائم زیدن مرفو لفظان مبتدہ قائم مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل کیونکہ صفت کا سیغہ آ گیا عموماً طلبہ صفت کے سیغے کے لیے فائل یا نائی فائل نہیں نکالتے آپ نے ہمیشہ خیار رکھنا ہے اس سے ساری ترکیب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے دیکھو قائم مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹری ہے زید یہ ربط آ گیا اور اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ شیبے جملہ کہیں اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اور یاد رکھو فیل کے لیے بھی فائل آتا ہے توجہ سے فیل کے لیے کیا چاہیے فائل یا نائی فائل یہ جو فیل کا اپنے فائل یا نائی فائل کی طرف اسناد ہوتا ہے یہ اسناد تام ہے پورا ہے کامل ہے کامل اسناد ہے لہٰذا فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنے گا توجہ ہے فیل کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل صفت کے سیغوں کے لیے بھی کیا چاہیے فائل یا نائی فائل لیکن فرق یہ ہے کہ فیل کے لیے جب فائل یا نائی فائل آ جائے فیل کا اس کی طرف جو اسناد ہوتا ہے وہ اسناد تام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اسناد تام یعنی پھر وہ پورا جملہ بن جاتا ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا بنتا ہے جبکہ یہ صفت کے سیغے ان کا بھی اپنے فائل یا نائی فائل کی طرف اسناد ہوتا ہے قائم ان کے لیے ہوا ضمیر نکالی ہے یا نہیں نکالی آپ نے تو ان کا بھی اسناد ہوتا ہے اپنے فائل یا نائی فائل کی طرف لیکن یہ اسناد غیر تام ہوتا ہے تام نہیں یعنی اس میں بات پوری نہیں لہٰذا ابھی بھی یہ مفرد کا مفرد ہے جملہ نہیں بنا قائمون زیدن قائمون میں سے صرف قائمون کو ذرا لگ کر لو قائمون جملہ پورا ہے نہیں لیکن اس کے بجائے اگر میں کہوں قاما اب جملہ پورا قاما فیل اور اس کے اندر ہوا زمیر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یا ہوا لیکن قائمون اکٰلہ یہ پورا جملہ نہیں یہ مفرد ہے یہ کیا ہے مفرد ہے یہ مفرد ہے تو اسناد تو اس کے اندر بھی ہے آپ پریشان ہوں گے کہ فیل جب اپنے فائل سے ملتا ہے تو جملہ بنتا ہے اور صفت کے سیغے جب اپنے فائل یا نائی فائل سے ملتے ہیں تو جملہ نہیں بنتے بھئے وجہ یہ کہ فیل کا جو اسناد ہوتا ہے وہ اسناد تام ہوتا ہے تام یعنی کامل پورا اسناد جو جملہ بنا دیتا ہے تو وہ جملہ ہوتا ہے اور ان کے اندر جو اسناد ہوتا ہے وہ اسناد تام نہیں ہیں بلکہ اسناد ناقص ہے تام نہیں جب تام نہیں تو پھر یہ جملہ نہیں بنیں گے تو قائمون اس کے اندر ہوا فائل ضرور موجود ہے لیکن پھر بھی یہ جملہ نہیں بنا بلکہ مفرد ہے تو صفت کے سغیل کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل اور وہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آ سکتی اور اس میں ظاہر لیکن جب اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل آجائے صفت کے سغیل کے لیے تو صفت کے سغیل کو ہمیشہ مفرد رکھنا ہے کیا رکھنا ہے دیکھو میں ترکیب کروا رہا تھا اب جملے غور سے سننا بلکہ کتاب پر دیکھیں کتاب پر دیکھیں یہ ترکیبیں آ رہی ہیں عین دی رجل عالم توجہ ہے کتاب پر دیکھ رہے ہیں یہ چار پانچ مثالیں کٹھی دیویں عین دی رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون ومرأت عالمت ومرأتان عالمتان ونسوت عالمات عبارت مل گئی جی اب اس کی ترکیب ذرا غور سے سنو عین دی یہ ترکیب ہم کر چکے عین دی بولی یہ ترکیب عین دا اے راب بولو یہ ظرف ہے پاس اور دور ہونا یہ جگہ کے اعتبار سے ہے تو عین دی منصوب محظرف کیا ہوتا ہے مفول فی بنتا ہے منصوب ہوتا ہے آپ نے پڑا ہے مفول مطلق بھی منصوب مفول فی بھی منصوب مفول لہو بھی منصوب مفول معاہو بھی منصوب تو یہ عین دا کیا ہے مفول فی ہے تو عین دا منصوب منصوب تقدیراً مضاف منصوب کیوں مفول فی ہے تقدیراً کیوں کیونکہ یا زمین کی طرف مضاف ہے آپ نے پڑھا تھا وہ سولہ قسم عراب کے اعتبار سے غلامی کوئی بھی اسم علاوہ جب وہ مضاف ہو جائے کس کی طرف یا متقلم کی طرف تو اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے تو عیندی منصوب تقدیراً مضاف یا زمین نجرور محلاً مضافلے مجرور کیوں مضافلے ہے اور مضافلے مجرور ہوتا مجرور تو دو ہی ہیں بڑے آسان ہے ان کو یاد کرنا ایک مضافلے جب کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے مضافلے ہے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ کیا ہے مجرور ہے اور اسی طرح جس لفظ پر حرف جر داخل ہو جائے آپ فوراں کہہ دیں یہ بھی کیا ہے مجرور ہے ہاں پھر جر کبھی لفظن ہوتا ہے کبھی تقدیراً اور کبھی محلن محلن کس میں آتا ہے مبنی میں اگر وہ مبنی ہے تو محلن کہہ دینا اور اگر وہ معرب ہے تو معرب کی وہ صلح قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ان میں سے کچھ کا عراب لفظی ہے یعنی اس پر ہم تلفز کرتے ہیں اور کچھ کا عراب تقدیری ہے وہ آپ موقع کے مطابق دیکھ لیں گے تو یہاں یا زمیر آئی تو عراب بولو یا زمیر مجرور محلن مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفول فی ہوا کس کے لئے ثابتن اس کے لئے عامل چاہیے جیسے جار مجرور کے لئے ہمیشہ مطالق چاہیے اسی طرح ظرف حقیقی جو ہے اس کے لئے بھی عامل چاہیے تو یہ مضاف مضافلے مل کر مفول فی کس کے لئے ثابتن صیغہ اس میں فائل آ گیا اور اس میں فائل آ جائے اب آپ نے پھر اس کی وہی پوری ترکیب کرنی ہے صفت کا صیغہ آ گیا اس صفت کا صیغہ ثابتن صیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر نرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہاں آگے رجل عالم مبتدہ رہا ہے یہ خبر بنے گی اور رجل عالم اس کا مبتدہ تو وہ رجل عالم کو راجے ہے اور ضمیر اور مرجہ میں مطابقت بھی دیکھا کرو ضمیر بھی کونسی مفرد مذکر اور رجل عالم بھی کیا ہے مفرد مذکر تو ضمیر اور مرجہ میں مطابقت بھی ہے اور نیز آپ کہیں گے یہ تو ضمیر پہلے آگئی مرجہ بعد میں آیا یاد رکھو مرجہ پہلے آنا چاہیے اور ضمیر بعد میں آنی چاہیے تو یہ تو اس کو کہتے ہیں ازمار قبلہ ذکر اگر ضمیر پہلے آئے اور مرجہ بعد میں لیکن تو یہاں تو آپ کہیں گے ازمار قبلہ ذکر لازم آیا ہوا ضمیر پہلے آگئی اور رجل عالم جو مرجہ ہے وہ بعد میں جواب یہ کہ رجلن عالمون ترکیب میں کیا بن رہے مبتدہ اور ثابتن عندی یہ کیا بن رہے خبر اور پہلے کون آتا ہے مبتدہ رجلن عالمون لفظوں میں بے شک عندی کے بعد ہے لیکن رتبے اور مقام کے اعتبار سے وہ عندی سے پہلے ہے تو یہ ازمار قبل ذکر لفظن تو ہے ٹھیک ہے لفظوں میں یہ مؤخر لیکن رتبتن نہیں رتبے کے اعتبار سے یہ کیا ہے مقدم ہے لہٰذا یہ جائز ہے ترکیب ہم کر رہے تھے ثابتن سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفہول فی سے مل کر خبر مقدم اور رجلن عالمون یہ ہے مبتدہ اس کی بھی ترکیب کریں رجلن مرفو لفظان مبتدہ تو ہے آگے صفت آ رہی ہے موصوف اس پر رجلن پر رفع کیوں پڑا مبتدہ ہے تو ہے تو یہ مبتدہ لیکن صفت کو جوڑ کر پھر کہنا مبتدہ تو رجلن مرفو لفظان موصوف اور عالمون مرفو لفظان پھر صفت کہہ رہے ہو صفت کا صیغہ یا پوری ترکیب کرو عالمون مرفو لفظان صیغہ اس میں فائل مرفو کیوں صفت ہے اور صفت پر وہ یہ عراب آتا ہے جو کس پر آتا ہے موصوف پر رجلن پر رفع تھا تو عالمون پر بھی رفع جی عالمون مرفو لفظان صیغہ اس میں فائل اس کے لئے کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہا ہے رجل صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ موصوف صفت مل کر مبتدہ مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا عیندی رجلن عالمون میرے پاس ایک عالم آدمی ہے میرے پاس ایک عالم آدمی ہے ترکیب سمجھ میں آگئی آگے دیکھو بھئی ورجلانی عالمانی ورجلانی اس کو اسی کے ساتھ جوڑنا ہے عیندی رجلانی عالمانی تو ہر ایک کے لئے خبر بار بار ذکر نہیں کر رہے تو عیندی رجلانی عالمانی جی عیندی خبر مقدم ہے یہ مفول فی بنا کس کے لئے پھر جوڑیں پھر دوبارہ ترکیب کریں عیندی یہ کیا ہے مفول فی مزا مزافلیں مل کر مفول فی یہاں تک تو ترکیب ہم کر چکے ہیں اب اس کو جوڑو کس کے لئے مفول فی جے ثابتن اچھا ثابتن کس لئے یہ مفول فی ثابتن مرفو لفظن مرفو کیوں خبر ہے خبر ہے اور رجلانی عالمانی کیا ہے مبتدہ تو ثابتن مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس میں فائل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل اس کے اندر ہوا ضمیر جو اس کا فائل ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے خبر کو کسے جوڑتے ہیں مبتدہ سے مبتدہ دیکھا تو رجلانی عالمانی ضمیر مرجع میں مطابقت نہیں ہوا ضمیر ہے مفرد کی اور مبتدہ کیا ہے تصنیہ ہے ہمیں کونسی ضمیر چاہیے تصنیہ والی تو ثابتن کو بدل دیں تصنیہ سے ثابتانی تو عیندی یہ مفول فی ہوا یہ متعلق ہوا ثابتانی سے ثابتانی مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہما ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے مبتدہ رجلانی کو اور ضمیر مرجع میں مطابقت ہے ضمیر بھی تصنیہ کی اور مرجع بھی تصنیہ اچھا تو یہ خبر مقدم ہوئی تو اس میں فائل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مقدم اور آپ نے ربط بھی دے دیا اور رجلانی عالمانی رجلانی مرفو لفظان یہ مبتدہ ہے لیکن پہلے موصوف بنائیں مرفو لفظان موصوف مرفو کیوں مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفو رجلانی میں تو نون کے نیچے زیر پڑھ رہا ہوں شابہ یہ اس کی حرکت ہے اے راب نہیں یہ تصنیہ ہے تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف رجلانی اور نصب اور جر یا کے ساتھ رجلینی تو یہاں ہم علف پڑھ رہے ہیں معلوم ہو یہ مرفو ہے بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو اچھا تو رجلانی مرفو لفظان موصوف عالمانی پھر صفت کا صیغہ آ گیا مرفو لفظان صیغہ اس میں فائل اس کے لئے پھر کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر ہما زمیر مرفو محلان اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے رجلانی یہ صفت ہے صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اس کے اندر ہما زمیر جو لوٹ رہی ہے ہما کیوں نکالی ہوا زمیر کیوں نہیں نکالی کیونکہ یہ تصنیہ ہے اور تصنیہ کے اندر تصنیہ ہی کی زمیر نکالیں گے تو ہما زمیر راجہ ہے رجلانی کے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت دیکھو شبے جملہ کو آپ جوڑ رہے ہیں تو ربط دے دیا آپ نے اگر ربط نہ دیتے تو اس نے صفت نہیں بننا تھا تو شبے جملہ ہو کر یہ صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا وَرِجَالٌ عَالِمُونَ یہ بھی اسی طرح ہے عِن دی یہ ہے خبر مقدم اور رجالٌ عَالِمُونَ اس کا مبتدہ مؤخر عِن دی اس کو کس سے جوڑیں گے کس سے ثابتون سے ثابتون کے اندر ہوا ضمیر وہ کس کو لوٹ رہی ہے یہ خبر ہے خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ تو ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے رجال ان کو ضمیر مرجع میں مطابقت نہیں ضمیر ہوا مفرد کی اور رجال ان جو مرجع ہے وہ جمع تو ہمیں تو جمع کی ضمیر چاہیے تو کیا نکالو ثابتونہ نکالو مرفو نکالو کیونکہ یہ خبر ہے تو ثابتونہ اس کے اندر ہم ضمیر مرفو محلن اس کا ترکیب سمجھ میں آ رہے ثابتونہ کیوں نکالا کیونکہ ہم ضمیر چاہیے کیونکہ مرجع کیا ہے رجال ان وہ جمع ہے تو ہم ضمیر چاہیے اور وہ ثابتون میں بھی ہم نہیں ہیں ثابتانی میں بھی ہم نہیں ہیں بلکہ کس میں ہے ثابتونہ تو اس کے اندر ہم ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے مبتدہ کو اس میں فائل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر مفول فی کیا ہے عین دی تو اس میں فائل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مقدم دیکھو شبے جملہ کو آپ خبر بنا رہے ہیں اور ربط دیا یا نہیں دیا اگر ربط نہ دیتے تو یہ خبر نہ بن سکتی تو یہ خبر رجال ان یہ مرفو کیوں مبتدہ ہے تو مرفو لفظان موصوف عالمون مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہم ضمیر اے راب بولو مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے رجال کی طرف کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اور ضمیر مرجع میں مطابقت ہے جی تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت ربط آپ نے دیا ورنہ شبے جملہ صفت ویسے نہیں بن سکتا تھا ہم ضمیر کس کو لوٹ آئی رجال موصوف کو تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا آگے آئیے امرأتن عالمتن یہ بھی اسی طرح ہے عین دی امرأتن عالمتن جی عین دی اس کو جوڑیں کس سے جوڑیں گے مفہول فی بنے گا کس کے لئے ثابتن سے ثابتن کے اندر ہوا ضمیر فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے امرأہ کو یہ تو ضمیر اور مرجہ میں مطابقت نہیں امرأہ مؤنس ہے ہمیں ضمیر کونسی چاہیے مؤنس واحد مؤنس تو ثابتن نہ لاؤ بلکہ کیا لے آؤ ثابتتن مؤنس لے آؤ تو اس کے اندر ہیہ ضمیر جو کس کو لوٹ رہی ہے امرأہ کو اور عالمتن یہ کیا ہے امرأہ کے صفت اس کے اندر بھی ہیہ ضمیر کس کو راجے امرأہ کو تو دیکھا شیب جملہ کو ربط دیتے جا رہے آگے اچھا تو عندی یہ مطالق ہوا ثابتت عندی یہ مفول فی ہوا ثابتتن کے لیے ثابتتن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہیہ ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور جو لوٹ رہا ہے کس کی طرف مبتدہ کی طرف اس میں فائل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر اور امرأتن مرفو لفظان موصوف علمتن مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہیہ ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے امرأہ کیونکہ یہ صفت ہے صفت کو موصوف سے جوڑتے ہیں تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر صفت دیکھو آپ نے ربط دیا ورنہ اس نے جوڑنا نہیں تھا تو شیب جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ اسی طرح آگے ہے بھئی ومرأتانی ومرأتانی عالمتانی اے عیندی امرأتانی عالمتانی عیندی یہ مفول فی کس کے لئے کس سے جوڑیں گے ثابتتانی مؤنس تصنیہ نکالیں گے اس ثابتتانی کے اندر ہما زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے امرأتانی کو اور ضمیر مرجع میں مطابقت ہے تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر یہ شبے جملہ کو آپ خبر بنا رہے ہیں اور ربط آپ نے ہما زمین کے ذریعے دے دیا اگر آپ ربط نہ دیتے تو یہ خبر نہ بنتی آگے امرأتانی مرفو لفظان موصوف مرفو کیوں مبتدہ ہے بھئی میں تو زیر پڑھ رہا ہوں امرأتانی آپ مرفو کہہ رہے ہیں یہ حرکت ہے یہ عراب نہیں ہے یہ تصنیہ ہے تصنیہ کہ رب کس کے ساتھ آتا ہے علیس کے ساتھ تو امرأتانی مرفو لفظان موصوف عالمتانی مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہما زمین مرفو محلن اس کا فائل کس کو لوٹ رہی ہے ہما زمین امرأتانی کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت اور شبے جملہ کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے ربط ربط آپ دے چکے تو شبے جملہ ہو کر شبے جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ مبتدہ اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا آگے نسوة عالمات اے عیندی نسوة عالمات عیندی یہ مفول فی ہوا کس کے لئے سابتت سابتتان سابتات مؤنس جمع نکال لو تو عیندی مفول فی ہوا کس کے لئے سابتات سابتات میں نے کیوں نکالا کیونکہ ہمیں جمع مؤنس کی ضمیر چاہیے اور وہ ہنہ ہے اور وہ سابتات کے اندر ہے سابتات مرفو لفظن کیونکہ یہ خبر ہے خبر ہے نا خبر کی جگہ ہم نکال رہے ہیں تو اس کے اندر ہنہ ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور وہ کس کو لوٹ رہی ہے نسوة مبتدہ کو اور ضمیر مرجع میں مطابقت ہے وہ بھی جمع مؤنس ہنہ اور یہ نسوة بھی جمع مؤنس تو اس میں فائل اپنے فائل اور مفو توجہ نہیں ہے سبق کی طرف سابتات اندی اس میں فائل اپنے فائل اور مفو فی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر خبر اور دیکھو آپ نے شب جملہ کے لیے ربط دے دیا ورنہ شب جملہ ویسے خبر نہیں بن سکتا تو شب جملہ ہو کر خبر اور نسوة مرفو لفظان موسوف مرفو کیوں یہ مبتدہ ہے اور عالمات مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لٹ رہی ہے نسوہ کو تو دیکھا یہ آپ نے ربط دے دیا عالمات سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت موسوف صفت مل کر مبتدہ علمات کے اندر ہنہ ضمیر کس کو لٹ آئی نسوہ تن کو کیوں لٹ آئی کیونکہ وہ موسوف ہے اور یہ صفت اور صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موسوف سے تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت موسوف صفت مل کر مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا طریقہ سمجھ میں آگیا ضابطہ یہ ہوا کہ آپ نے چاہے جملے کو کسی چیز سے جوڑنا ہو چاہے شب جملہ کو ہر صورت میں ربط ضرور چاہیے اور یہاں ہم ربط دیتے چلے گئے سب مثالوں کے اندر یاد رکھو یہاں پر یہاں پر عیندی کو کس سے جوڑا ثابتات سے ثابتات کے بجائے ثابت بھی کہہ سکتے ہیں واحد مؤنس بھی کیونکہ ضمیر نے لوٹنا ہے نسو تن کی طرف جو جمع ہے اور جمع یاد رکھو بتاویل جماعت واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے جمع بتاویل جماعت کس کے حکم میں واحد دیکھو تین افراد ہو گئے تو یہ جمع ہو گئی تو یہ ایک جماعت بن گئی اور جماعت کا لفظ عربی میں گولتا کے ساتھ لکھتے ہیں جماعت گولتا تو جماعت کا لفظ واحد مؤنس ہے تو تین افراد ہوئے تو یہ جماعت بن گئی یعنی اور جماعت واحد مؤنس ہے تو واحد مؤنس کی ضمیر بھی لوٹا سکتے ہیں لہذا ثابتت اور اس کے اندر ہی ضمیر اور وہ کس کو لوٹے گی نسو تن کو اب آپ کہیں گے وہ تو جماعت اور ضمیر لوٹا رہے ہیں واحد مؤنس تو ہمیشہ یاد رکھنا صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام